خود پسندی سے کیسے بچے انہیں جو کام کیا اس میں اپنا کمال سمجھے کہ یہ میری وجہ سے ہوا میں نے کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو زائل کر سکتا ہے یہ احساس اس کے اندر نہ ہو یہ ہے خود پسندی اور یہ عام طور پر ہوتا ہے بندہ اپنی طاقت پر ناس کرتا ہے ظلم کرتا ہے بالکل احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ابھی یہ چلی جائے گی صفت ختم ہو جائے گی اسی طرح جو پالدار اسی طرح مبلغ میں تیاریاں کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں یہ سب میری محنت کا پھال ہے یہی نات خوان جتنی آواز اچھی ہوتی ہے اس میں بعض اوقات پھوپاں بڑھتی ہے بھاو بڑھتا ہے اس کا نخرے بڑھتے ہیں اس کے توجہ نہیں ہوتی کہ اگر رب چاہے گا تو ایک جھٹکے میں میرا گلہ بیٹھ جائے گا میرے کوئی سلام بھی نہیں کرے گا آج جو یہ مطلب سلوٹ کرتے ہیں مجھے اور منتیں کرتے ہیں تو میری نہیں میری آواز کی یہ منتیں کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھئے ایک عدیش شریف سناوں میں آپ کو خود پسندی کتنی بری شئے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجب یعنی خود پسندی ستر سال کے اعمال برباد کرتی ہے اچھا پھر یہ معلومات کیونکہ نہیں ہوتی تو اس لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطالعہ نہیں کرتے ہیں نہ اجتماع میں حاضری نہ مدنی مذاکرے میں شرکت کا ذہن نہ کوئی ایسی صحبت کے جس میں یہ سکھیں اب خود پسندی کی ہے اس کا علاج کرنا ہے میرے کو میرے رب نے بنایا ہے مجھے میرے رب نے زبان دی ہے مجھے عقل میرے رب نے دی ہے اور یہ عزت میرے رب نے دی ہے مجھے بیٹھنے کی طاقت میرے پروردگار نے دی ہے اگر وہ نہ چاہتا تو میں ابھی بستر پہ جاؤں گا لیٹا رہوں گا بیمار ہو جاؤں گا اس نے اس طرح کی صحت دی ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور میری آواز میں طاقت دی ہے کہ میں بول رہا ہوں میرے ہاتھ میں قوت دی ہے کہ میں ہلا رہا ہوں اور اب مجھے یاد آ گیا تو میں نے ایک انگلی ہلانی شروع کر دی پہلے پورا ہاتھ ہلا رہا تھا تو مجھے یاد آ گیا کہ خطبے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی ہلاتے تھے انگلی ہوا رہا تو مبلک کو چاہیے کہ جب ہلا نہ ہو تو پورا ہاتھ نہیں یوں نہیں بلکہ انگلی ہلا کر سنت ادا کرے یہ مجھے یاد کس نے دلایا میرے رب نے دلایا اگر میں بولو کہ میں سنت پر بہت عمل کرتا ہوں بڑا عاشق رسول ہوں تو یہ تو گیا نا کام سے اگر عاشق رسول ہوں کس نے بنایا رب نے بنایا سنت پر عمل کرنے کا درد جذبہ کس نے دیا میرے رب نے دیا میں یہ غور کروں کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا میرے کو اچھی آواز دی میرے کو سنیت عطا کی ناتیں پڑھنے کی سعادت میرے رب نے دی ورنہ بہت سارے اچھی آوازوں والے ہیں جو فلم انڈسٹری سے واپس آئے گانے بولتے ہیں کیا یہ رب کا کرم کم ہے کہ مجھے نات پڑھنے کی توفیق دی تو جب یہ یوں سوچے گا کہ یہ رب نہیں چاہے گا تو یہ کچھ بھی دی ہوگا تو ہمارا ایسا اعتقاد پکا ہو جائے خود پسندی انشاءاللہ جڑ سے کٹے گی اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھونڈیتی ہے مرز اسے ڈھونڈیتی ہے مرز رہے عشق مصطفحہ پہ جو غناء چلنا ہے رہے عشق مصطفحہ ڈھونڈیتی ہے مرز رہے عشق مصطفحہ ڈھونڈیتی ہے مرز